جی اسلام علیکم ناظرین ویلکم ٹو می چینل اور آج میں آپ کو لوکی گوشت بنانے کا طریقہ بتاؤں گی بہت ہی آسان طریقہ ہے اس کے لیے ہمیں تین عدد پیاس چاہیے تھوڑا سا لسن چاہیے گارلک اور کہتے ہیں نمک سرخ مرچ کرش چلی میں یوز کر رہی ہوں آپ پاورڈر بھی یوز کر سکتے ہیں ساتھ ایک دارچینی ہلدی پاورڈر گرم مسالہ ہے اور تھوڑی سی کلونجی ہے سو یہ صرف یہ سادے سے مسالہ ہم یوز کریں گے اور یہ ہمارے پاس کرش جنجر ہے اور تین ہم نے لوکی لینی ہے اور یہ تھوڑا سا آپ کسی بھی چیز کا گوشت یوز کر سکتے ہیں لیم کا گوٹ کا یا بیف ویٹیور یو لائک اور یہ آپ فریش ٹوماتو یوز کر سکتے ہیں تین عدد کافی ہیں لیکن میں چونکہ ٹن یوز کرتی ہوں اس چاپ ٹوماتو ٹن تو یہ آدھا ٹن ہے آپ یہ یوز کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ہمیں ایک گلاس پانی چاہیے اب ان سب چیزوں کو پریشر ککر میں ڈالیں گے لیم کو ایک گلاس پانی اور ساتھ میں لہسن اور باقی ہم اس میں یہ ٹیماتو ڈال دیں گے جو آدھا ٹن ہم نے رکھا ہے کہ ہم اس میں یہ پیاز ڈال دیں گے ہم نے کٹ کے اولیڈی رکھا ہوئے پریشر میں سب گھل مل جاتا ہے اور باقی ہم نے یہ جو مسالہ جات رکھیں وہ یہ ڈال دیں گے اور یہ سب کو چکٹھا ڈالنے کے بعد ہم اس کو پریشر دیں گے پریشر دیں گے جی ناظرین جب تک گھل جاتا ہے تب تک ہم لوکی کو پیلر سے پیل آف کرکے ہم اسے چھل کے اس کو سلائس کر لیں گے بلکل اس طرح سے ہم نے کٹ کے لوکی رکھ لیا اب یہ پریشر آگیا ہے ہم نے گھڑی سے دیکھ کے سکس منٹ کے بعد ہم نے چھولہ بند کر دیں اور لوکی ہم نے کٹ کے رکھ لیا جنجر اور گرین چلی کے علاوہ ہم نے سب کو پریشر میں گھوش کے ساتھ ڈالا ہوا ہے پریشر آگیا ہے اور اب ہم اس کو کھول لیں گے اس میں جو ہم نے جنجر بھائے رکھا تھا وہ آپ ڈال دیں گے گوش پپ ہم نے بھون لینا ہے اسے پانی ہم نے خوشک کر لینا ہے اور ڈال کے بھون لیں گے اس میں پیاز، ٹیماتر وغیرہ سب کل گیا اسے انس کو بھون لیں گے یہ اب اور موسٹ جو ہے پانی خوشک ہو گیا ہے اب ہم اس میں تھوڑا آدھا کپ تقریباً آئل ڈالیں گے اور ہم اسے آئل ڈال کے بھون لیں گے اور ہم اسے آئل ڈال کے بھون لیں گے ہم نے آئل ڈال کے بھون لیا ہے اور یہ سب کچھ بھول گیا ہے گوشت نے اپنا آئل بھی چھوڑ لیا ہے اب ہم اس کے اندر یہ کٹی وی لوکی ڈال دیں گے اب آپ نے اس میں لوکی کو گوشت کے پسالے کے ساتھ مکس کر دیا اب اس میں تھوڑا سا پانی ڈال لیں بس زیادہ نہیں ڈالنا میں نے تقریباً 3 کوارٹر کو گلاس ڈال ہے اس میں کیونکہ لوکی اپنا پانی بھی چھوڑے گی اب ہم نے کہتے ہیں آدھا گلاس پانی ڈال کے اس کو دوبارہ پریشر لگائیں گے تاکہ لوکی بھی ساتھ میں گلجے پان سے چھے منٹ کے لیے لگائیں گے لیکن بہت تیز آگ نہیں رکھیں اگر ہم نے بہت زیادہ پانی نہیں ڈالا اگر ہم زیادہ پانی ڈال دیں تو پھر بعد میں خوشک کرنے میں بھی بہت زیادہ ٹائم لگتا اب ہم اس کو 5 سے 6 منٹ کے لیے پریشر دیں گے کھول کے چیک کریں گے جسٹ ان کیس اگر نہیں گلی تو ہم دوبارہ بھی تھوڑا سا پانی ڈال کے دوبارہ پریشر لگا سکتے ہیں یہ آپ اپنے چھو لے کے حساب سے دیکھ سکتے ہیں میرا انڈکشن ہو پہ ہے تو میں اس وجہ سے اس میں بہت زیادہ پانی نہیں ڈالوں گی اچھا جی ہم نے یہ کہتے ہیں پریشر کھول کے لوکی بھی گل چکی ہے اور گوشت بھی اور ہم نے اس کا سانا پانی خوشک کر لیا اب ہم اس میں دنیا اور ہری مرچیں ڈال کے اس کو گارنش کریں گے اور ہم نے اس میں دنیا اور برین چلی ڈال دی ہے اور یہ جی مزیدہوں کی سانتا ہے لوکی گوشت یا ڈی ہے آپ اس کو روٹی کے ساتھ یا چابلوں کے ساتھ آپ اسے سیرف کر سکتے ہیں آپ ہماری ویڈیو پسند آئے تو آپ اسے لائک کریں اور شیئر کریں تھنکی